موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈیزیانا نیوز میں سب وقت کرتا ہوں آج یہ نظر ڈالتے ہیں آج دن پر کی خاص خبروں کی طرف شہر گناہ ہی نہیں بلکہ پورا جلہ سمیک کے مکڑ جال میں فسا ہوا ہے جس کے چلتے ہیں وہ نے اپنی جان سے آدھ بھی دو بیٹے ہیں وہیں کئی پریوار اس نسے کی وجہ سے برباد بھی ہو چکے ہیں جس کو لے کر پولیس کئی بار کاروائی تو کرتی ہے لیکن کسی نہ کسی دواب کے چلتے ہیں ان کاروائیوں پر انکوش لگ جاتا ہے ایسا ہی ایک تازہ ماملہ دیکھنے کو ملا جب کینٹ سانے میں پدست امیت اگروال ایک سمیک ڈیلر کے گھر اس کو پکڑنے جاتے ہیں اس کے وہاں سے نکلتے ہی ایک ویڈیو وارل ہوتا ہے جس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ امیت اگروال نے گھر میں گھس کر مہلاؤں کے ساتھ مار پیٹ کی ایوام ان سے ابدر باشاویں ایوام گندی گالیاں بھی دی ساتھی یہ بھی لکھا تھا کہ امیت اگروال نے انہیں جادی سچک گالیاں بھی دی وہاں اس ماملے میں امیت اگروال کے اوپر کڑوی کاروائی کرنے کی بات بھی کہے گئی تھی موسیقی اس ماملے میں ایک نیا مور تب آیا جب ایک اور ویڈیو وائرل ہوا جس میں وہاں مہلہ خود بولتی نظر آ رہی ہے کہ اس کا بیٹا سمیک بیستا ہے اور پتا بھی اس ویڈیو میں یہ مہلہ اکت دروگا امیت اگروال کے ساتھ اچھے سے بات بھی کرتی نظر آ رہی ہے اب سمجھ میں نہیں آتا کہ دونہی ویڈیو میں سبھی لوگوں نے ایک جینسے کپڑے پہن رکھے ہیں تو اچانک اتنا کچھ اپدب مچانے کے بعد کیسے دروگا نے مہلہ سے پیار سے بات کی اور یادی مہلہ اور دروگا کے بیچ کوئی کا سنی نہیں ہوئی تو کیسے وہ مہلہ دروگا کے خلاب معاملہ پنجی بد کرانے کے لیے آویندن دینے پہنچ گئی اسے یا تو یوں کہا جائے یادی پولیس بینچنے والوں پر کاروائی کرتی ہے تو اس کے لیے تتا کتیت نیتا شکایت کرنے کو تت پر رہتے ہیں جن سب کے بیچ کیسے کر سکے گی پولیس گناہ کو سمیک موکتی ہے جب تو کچھو نہیں کرتے اب وہ کرن لگے جہاں ہے آتی آتی ہوگا آتی تو تو ہم آن گئی ہم تو کا کرنے ہم تو مجبور رہے نا تو دو دی رپورٹ ڈار کی آئی تھی جب تو لوگیں گر کا ماں بیٹا کا ماں لائے ہم نے ہی پکڑے جب تو ایتیس کئی کی نہیں ہوئی دنیا میں سمیک بیچ رہا ہے وہ اسمیک بیچ رہا ہے اسمیک وہ بیچہ انجیک سے بیچ رہا ہے جب آپ ہمیں لی آتے ہیں اسے یہاں سے ڈی لی نہیں سر جی گلت بات ہے جی سنو گلت بات ہے میں جان رہی ٹکٹ بیٹھتا ہے وہ میں جھوٹ رہی بولوں میں پی رہی جب آ میں اچھے دس بارہ ٹکٹ بیٹھتا ہے وہ جانے کی اٹھ پیتا ہے وہ تو باگ نکال لی اسمیک کے بڑھتے کارووار کے چلتے کین تھانا چھیتر کے لگوک تین اپنی جان کھو چکے ہیں وہیں اسمیک کا دانب ہے کہ دندوگنی راجچوگنی ترقی کر رہا ہے کینٹ کو اسمیک مکت بنانے کے لیے ہندو جاغران منچ نے پولیس حدیکشک نیمی سگروال کو گیا پان سوپا جس میں مانگ کی گئی کہ جلد سے جلد اسمیک بیچنے والے ویعاپاریوں پر کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے کینٹ میں کھولے آم اسمیک کا بیپار کر رہا ہے اور جدی پولیس اگر اس پر کوئی آگاروائی کرتی ہے تو پولیس پر ہی جھوٹے آروب لگا کر انہیں بدنام کیا جا رہا ہے اور کینٹ چیتر میں کھولے آم اسمیک کا دندہ ہو رہا ہے اسمیں یوہ پیڑی برواد ہو رہی ہے اور ہمارے کینٹ چیتر کے ہی تین یوہ ہوگی ابھی برطمان میں مرتب ہو چکہ تین مہینے میں تین یوہ تو اس پہ ہندو جاغران منچ اس کا بیروت کر رہا ہے اور اس پہ خوند ترہاں کچھ لگے اس مجھے میں ایس پی شاہب کو آبدان دینے کے لیے آرہا ہے گرور برہمہ، گرور وشنو، گرور دیو مہشورا، گرور ساکشات پراب بھرمت اسمہ شری گروہ وینا یہ صرف ایک شلوک بن کر ہی رہ گیا ہے جبکہ بھارت کی سنسکرت میں گرور کا مہتویت دیوتاو سے بھی اوپر مانا گیا ہے وہیں اس شلوک کو مہت کاغذ میں ہی دفن کر کے رکھ دیے گیا ہے ایسا لگتا ہے کیونکہ جو گھٹنا کل سکچک کے ساتھ گھٹی تو ہی نندن یہ ہے آوارہ گردی کر رہے یواؤں کو صدرنے کی سیکھ دینا ایک کوچنگ سکچک کو اس وقت مہنگا پڑ گیا جب آوارہ لڑکے نے ان پر لاتھیوں سے حملہ بول دیا معاملہ دواری کا بھون رادہ کالوں نے اس تحت ایک کوچنگ کے سمیپ کا ہے جہاں دو پہر تین وجہ کچھ آوارہ لڑکے اکھٹا ہو کر کوچنگ میں آنے جانی والے لڑکیوں پر حفتیاں کس رہے تھے جنہیں کوچنگ میں اپنے والے ایک سکچک نے سمجھائیز دے کر وہاں سے چلے جانے کے لیے کہا اس بات کو لے کر لڑکے اور بھی زیادہ بھی پھر گئے اور بیواد بڑھنے لگا انہوں نے کوچنگ کے سکچک کی جمکر دھنائی لگا دی بتایا گیا ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے یہ آوارہ یواغ کوچنگ کے سمیپ پہنچ کر کوچنگ میں پڑھنے والے لڑکیوں کو آتے جاتے چھڑکانے کا شکار بنا رہے تھے جس کی شکایت چھاتراؤں نے کوچنگ سنگچالک سے کی اسی پرکشپ میں کوچنگ سنگچالک نے شکچک کون لڑکوں کو سمجھائیز دینے کے لیے بھیجاتا جس کے ساتھ مارپیٹ کی گئی گھٹنا کی جانکاری ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ کر معاونہ کیا اور سی سی ٹی وی فٹیج دیکھے پولیس نے آروپیوں کی تلاش شروع کر دی ہیں موسیقی 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 در مجھے اور بھائی اے لیے سی جا کہتے ہیں ایک بتانے کے لیے کون ہے ملتے ہیں؟ پولونی کے لڑکیں لڑکیں کو چھوڑنے آتے تھے سر سمجھانے کی ملے گا ملتے ہیں 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 آج بیناباد لڑکیں کو پریشان کرتے تھے تو سر ان کو سائٹ میں لے گا صانت کے ساتھ ملتے ہیں ملتے ہیں پھر طالقوں کے لڑکیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں آج ملتے ہیں ملتے ہیں ایک اس کا نام ہے اور ایک کا نام ہے دلجاج اور بھی انیم کے ساتھ چار پاس آتی ہے ساتھ ہی ساتھ پوٹیج بھی ہے ویڈیو بھی ہے اپنے پاس تو میں امید کروں میں پولیس والوں سے کہ وہ سخت سے سخت کاروائی چروح کریں بھارتی کمیونسٹ پارٹی دوارہ آج جت کیا گیا ہے ایک دیواسی دھرنا پردیشن مدی پردیشن مدی پردیشن کے مکھی منتری دوارہ کی گئی گوشناوں جن سے راشن کار پینشن پکے مکان کی گوشناوں جو مکھی منتری دوارہ کی گئی تھی لیکن دھراتال پر کچھ بھی نظر نہیں آتا اسی کے خلاف بھارتی کمیونسٹ پارٹی دوارہ یہ دھرنا پردیشن کیا گیا جس کے بعد ریلی کے مادیم سے کلیکٹر پہنچ کر کلیکٹر کو گیاپن بھی دیا گیا اور دوسری طرح کلیلی جتنی ان کی کونجی بڑی ہے اتنی دیکاری بڑی ہے اتنی کلیلی بڑی ہے میں آپ سے کہنا چاہ چاہوں آج ساتھ بھی کہتے ہیں کبھا آپ نے خودہ آج کی بات ہو بول جاندی باتہ میں کہے کبھا کی گہرہ ناپ پہ کو رسطہ دارنے پڑھے اور خسرہ بھی ہے کبھا میں رسطہ ناپ پہ کو کبھا ناپ پہ کو یہ امیری یو بڑی ہے اس میں صاف ہو گیا ہے کہ گریبی پڑھ لی ہے آج کئی نوکری نہیں ہے کئی مجھ پوری نہیں ہے جنگا نہیں ہے کیا کرے گا آدمی ایسا بات بیت خطرے میں ہے اس لئے ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں بھارتی کمیلس پارٹی دوارہ ایک دوسری دھرنا پر درشن یہاں پر رکھا گیا ہے جس میں ہمارے پردیش نیترد ساتھی عجید کمار جہن سام ہمارے بیت سے موقع وقتہ کے روز میں آج ہاؤں مستد ہوئے ہیں تمام ان مانگوں کو لے کر کے جو مدی پردیش کی سرکار نے جنتہ کے ساتھ کی ہے گناہ کی جنتہ کے ساتھ کی ہے چاہے وہ آباس یوجنا ہو چاہے پٹے کی والی یوجنا ہو چاہے گریبی ریکہ کا کارڈ والی یوجنا ہو چاہے مزدوری کا ہے ان تمام بادوں کی جو بادے کیے تو وہ آج دھراتال پر بس جیرو ہے ان کا کہیں ایمپلیمنٹ نہیں رہا ان سب کو لے کر کے آج یہاں پر ایک دبشی دردہ پردشن کیا جا رہا ہے اور اس کے پاس چاہت کلے پر مہدے کو ہم گیا پردشن رکھیں گے اور اسی تار ترم میں کل بھمواری پر بھی آردھی کاملز پارٹی دوارہ اس پر دشن رکھا گیا آنگنواری کارکرتاں واساہی کا ایک تا یونین دوارہ نکالی گئی ریلی آنگنواری کارکرتاں واساہی کا اہدوارہ اپنی مانگوں کو لے کر ایک ریلی نکالی گئی جس میں مانگ کی گئی کہ انہیں نیونتم بیتان 18000 روپے با شاش کی کرمچاری کا درزہ دیا جائے اسی کو لے کر آج یہ ریلی نکالی گئی اپنی مانگوں کو لے کر ریلی نکالی گئی اپنی مانگوں کو لے کر ریلی نکالی گئی شاش کی مادمک بدیالے میں آجت کیا گیا موگلی بالوسف شاش کی بدیالے میں موگلی بالوسف کا آجن کیا جا رہا ہے جس کے تحس سامانے گین پرتوکتہ اور جنگل گین آدھی پرتوکتہوں کا آجن کیا گیا موسیقی 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 کہاں گئی ماناپتا کسی کے دل میں کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی ایک بزرگ اپنی پتنی کا علاج کرانے کے لیے سرکاری اسپطال میں خود سٹریسر رسیٹتا ہوا دکھتا دیا بڑے حیرت کی بات ہے کہ جلی اسپطال میں کئی وارڈ وائ ہیں اور کئی ایسے ہیں جن کو کیول اسی کارے کے لیے رکھا گیا ہے کہ کوئی بھی مریض کو کسی بھی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے لیکن اکت بزرگ کو دیکھنے کے لیے کسی کے پاس سمیہ ہی نہیں تھا آپ کو بتا دیں کہ رادوگرنے واسی برد کی پتنی کا پیر فریکچر ہو گیا تھا جس کے چلتے وہ چلنے فرزنے میں ایسا مرد تھی جب برد سرکاری اسپتال میں اپنی پتنی کا لاج کر آنے کے لیے پہنچا تو اس کے پاس کیبل دو ہی وکلپ تھے یا تو اپنی پتنی کو گود میں اٹھا کر لے جائے یا پھر اسٹیچر پر لیکن اسٹیچر پکڑنے والا کوئی بھی نمائندہ اسپتال پریسر میں موجود نہیں تھا مجبوری واسی برد نے اپنی پتنی کو خود اسٹیچر پر ڈالا اور ڈاکٹر سے لاج کر آنے کے لیے اسپتال پریسر میں گھومنے لگا سرکار سے لاکھوں روپیہ تنکہ کے نام پر لینے والے اسپتال کے سبھی کرمچاری نظارنے کہاں سو رہے تھے جو سرد کی مدد کرنے میں کوئی نہیں آیا گھر سے کیا ہو گیا ان کے لیے تو یہاں پہ اٹینڈر لے کے نہیں جا رہے کوئی اسپتال دوبارہ جہاں پہ کوئی ان کے لیے لانے لے جانے کے لیے نہیں آیا نہیں آپ کے آپ کے علاوہ اسپتال سے کوئی کرمچاری لانے لے جانے کے لیے نہیں آیا سروبار ساہیتک سنسطان کے تطوہ دہان میں تلسی جنتی محسطب کے اپلکش میں ویرات اکل بھارتی کبھی سمیلن منڈی پرانگڑ کو مراج میں آیجت کیا گیا اس میں کبھی مکش مالوہ اندور شوانہ شبنا موجین راجکمار بادل بھیلوڑا راہل شرما اوجین پشپین وڈنگر کبھیوں نے دھرم اور دھارمکتہ بھارتی سنسکرتی ہندوتو ایکتہ دیش بھکتی پر آداریت رشناوہ کبیتاؤں کا پاٹ کیا اس میں بڑی سنکیہ میں شروطہ موجود رہے اس کائکرام میں آشیس کاسٹ کرشن بیہاری شرما ایم سروبار ساہیت سنسطان پریبار کی مکھی بھومی کا رہی منچ کا سنچالان کبھی اشوک بھاٹی اجین نے کیا موسیقی موسیقی ڈیزی اینا نیوز میں خبروں کا سلسلہ آج بس اتنا ہی کل نئی خبروں کے ساتھ ہم پھر حاجر ہوں گے تب تک کیلئی نمشکار موسیقی 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 موسیقی